اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حل چل ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ اور ویلکم ٹو می چینل آج میں کرنے جارہی ہوں بہت ہی سوفٹ آئی میک اپ لک اور جس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک پنک آئی بیس لگانے کے بعد جو ہے وہ پنک آئی شیڈو اپلائی کر رہی ہوں پنک آئی شیڈو جو ہے آپ اپنی کسی بھی پیلٹ میں سے لے سکتے ہو اور اتنا آسان اور بلکل ایزی وے میں جو ہے ان کے لگائی ہے میں نے سمپل آپ نے ایک تھوڑا فلفی برش لینے اور اس کے ساتھ آپ نے جو پنک آئی شیڈو اس کو بالکل آئی بول کے اوپر اوپر آپ نے جو ہے وہ لگا لینا ہے کریس کے ساتھ ساتھ اور باقی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ اوپر نہیں لے کے جانا اور یہاں پہ ہم لوگ لائنر لگا کے اس کو بلینڈ کریں گے بہت سوفٹ سمپل آئی میک اپ کریں گے یہ والا آئی میک اپ جو آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آئی لائنر لگا لیا ہے آئی لائن جو لگا رہی ہوں یہ بلکل پانی کے ساتھ میں نے اس کو لگایا بلکل آپ نے آوٹر کورنر کی طرف آپ نے تھوڑا سا کورنر لائنر جو ہے وہ باہر نکالنا ہے بھاریک بھاریک اور جیسے باہر نکالیں گے اسی لائن کو آپ نے بلکل اندر کی طرف اس طرح لے کے آنا ہے اور بلکل بھاریک بھاریک ساتھ ساتھ آئی کے اس طرح کر کے آپ لوگوں نے لگا لینا ہے بلیک لائنر اور بلیک لائنر لگا کے تو ہم لوگوں نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے بہت سوفٹ سیمپل آئی میک اپ ہے ان کی آج فیس کنٹورنگ اور الگ سے میں نے ایک بیس بنائی ہے جس کی ویڈیو میں الگ سے بنا کے جو ہے وہ ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ایزی اور سیمپل طریقے سے جو ہے وہ میں نے ان کا ڈیفرنس بھی دکھایا ہوا ہے بیس کا اور فیس کا اور باقی جو ہے کنٹورنگ آسان طریقے سے کی ہوئی ہے اور اور یہاں سے بلکل باریک باریک ہلکا سا بلکل سلائٹلی جو ہے وہ میں باہر نکالوں گی ان کا لائنر اور کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو بہت زیادہ نیٹ دکھانے اور دکھنے کی جو ہے وہ ضرورت تو نہیں لیکن ہم لوگوں نے باریک باریک لائنر کو ہی بلینڈ اس طرح سے کرنا ہے تو جو بلینڈنگ ہے بلکل چھوٹو سا بریچ لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ تو بلیک کلر لے کے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈنگ جو ہے اس لائنر کو میں نے اس کے اوپر ہی بلینڈ کر دینا ہے اس کو نہ تو باہر نکالنا ہے اور بہت زیادہ نہ تو پھلانا ہے اس کو اور یہاں پہ کر کے جو ہے اس کی بلینڈنگ کر دوں گی اور نیچے سے بھی آپ نے بلیک لائنر کی جو ہے وہ اس طرح سے کر کے بلینڈنگ کر دینا ہے اور چھوٹا سا بریچ آپ لوگوں نے اس کے جو ہے وہ بلینڈنگ کے لیے لینا ہے جتنا آپ لوگ باریکی کا کام کرتے ہو آپ لوگ جو ہے باریک لائنر لگانا ہے تو باریک برش اور اس طرح اگر آپ لوگوں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے بلکل باریک ایک لائن میں تو آپ لوگوں نے ایک چھوٹو برش لینا ہے اور لائنر کو بلینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے ایک تھوڑا سا بڑے برش کے ساتھ میں لوں گی پنگ کلر اور پنگ کلر جو ہے وہ آپ نے آئیز کے اس طرح کر کے لائنر کے بلکل نیچے لگا دینا ہے تاکہ ایک پنگ کلر جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آئے نکلتا ہوا یہاں پہ اور جو کہ بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی پیارا سا ایک سٹل سا اس میں آئی لک دوں گی میں اور یہ والا جو آئی میک اپ ہے تو اگر کسی کو سوفٹ میک اپ پسند ہے تو یہ وہ آنکھیں بند کر کے کر لے بلیک کے اوپر کر لے میرون گولڈن پرپل کسی بھی ڈریس کے اوپر جو ہے یہ آئی میک اپ کر لے تو یہاں پہ تھوڑا سا میں پنگ کلر کو اور ڈار کروں گی پنگ کلر جو ہے وہ میں نے فنگر کے ساتھ آئی شایڈو پیلٹ میں سے لیا ہے اور اس سمپل بلکل آئی شایڈو کلر ہے جو کہ آپ کسی بھی آپ کے پاس کوئی بھی پیلٹ ہوگی تو اس میں سے آپ پنگ کلر لے سکتے ہو تو میرے پاس ہدا بیوٹی کا پیلٹ پڑا ہوا ہے جس میں سے میں نے یہ کلر لیا ہے اور اس کو سمپلی آپ نے فنگر کے ساتھ یہاں پہ لگانا ہے مجھے لگ رہا تھا اس کی کوانٹیٹی ذرا کم ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کو زیادہ کر کے لگا دیا اور یہاں پہ میرے پاس یہ ایک آئی شایڈو ہے یہ اس کو اگر لگائیں تو وہ گلٹر بھی لگتا ہے اور گلٹری بلکل اور اگر اس کو ایک فنگر کے ساتھ لگائیں بلکل تو وہ بڑا پیارا خوبصورت سا بلینڈ ہو جاتا ہے اور اس میں تھوڑا چمک بھی ہے شائن بھی ہے اور اس میں تھوڑا گلٹری ٹچ آتا ہے اس والے آئی شایڈو میں تو یہ جو کلر ہے اس طرح کے کلرز ہوتے ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ گلٹری ٹچ آ رہا ہو گلٹری کی طرح چمک رہا ہو تو اس کے ساتھ آپ کو ایکسٹرا کوئی گلٹر لگانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی آپ لوگ سیمپل وہی کلر لگا کے تو اس کو جو ہے ایزا اس کو ایزا مطلب گلٹر بھی لگا سکتے ہو سیمپل آئی شایڈو بھی لگا سکتے ہو تو اس طرح آپ نے فنگر کے ساتھ بلکل لینے اور فنگر کے اوپر اور یہ فنگر کے ساتھ بڑا اچھا پلائی ہوتا ہے بلکل آئی بول کے اوپر اوپر کر کے جو ہے یہ میں نے کلر جو ہے اس طرح کر کے لگا دینا ہے تو یہ یہاں تک جو آئی میکپ تھا میرا آئیز کے نیچے سے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا تو یہاں پہ میں اس کے نیچے جو ہے اس کو نیٹ کروں گی جس فاؤنڈیشن برش کے ساتھ میں نے فاؤنڈیشن لگائی تھی اسی کے ساتھ بلکل ایک سیدی سی لائن یہاں پہ کریئٹ کروں گی نیچے سے بلکل اور یہاں پہ اس کو لگا کے تو میں نے ایک سپنچ جس کے ساتھ میں نے بلینڈنگ کی تھی اس کے ساتھ یہاں پہ اس کو بلینڈ کر دوں گی تاکہ آپ کا جو میکپ ہے نیچے سے آئیز کے وہ بلکل بلینڈ ہو جائے اور آوٹر کورنر کی طرف سے باہر کی طرف نکلتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے اور اس طرح جو ہے آپ لوگ آئی میکپ کرتے تو اس کے ساتھ اس کی جو نیٹنس ہے وہ اسی چیزوں سے آتی ہے اور یہاں پہ بلیک آئی پینسل یوز کروں گی بلیک آئی پینسل جو ہے بہت میاری لگتی ہیں حسین لگتی ہیں ان کی آنکھوں میں تو مجھے موسٹلی جب میں ان کا اپنی موڈل کا میکپ کرتی ہوں تو میں بلیک آئی پینسل یوز کرتی ہوں موسٹلی کسی کو جو ہے وہ وائٹ پینسل جو ہے وہ پسند نہیں ہوتا وائٹ جیل لائنر اگر آنکھوں میں یوز کرے تو وہ پسند نہیں ہوتا یہاں پہ بلیک آئی پینسل لگا کے میں نے آوٹر کورنر کے طرف تھوڑا سا زیادہ لگا کے تو اس کو باہر کی طرف نکال دیا تھا اور جناب یہاں پہ یہ والا جو ہے میرے پاس کرسٹین کا ڈارک براؤن کلر جس کا میں آئی شیڈو جو ہے میں ان کے آئی بروز پہ یوز کرتی ہوں تو اس کو میں تھوڑا سا گیلا کر کے برش کو پھر میں اس کی جو ہے وہ اپلیکشن کرتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ان کے آئی بروز بڑے خوبصورت سے ہیں ایک ایرو میں ان کے آئی بروز بنے ہوئے ہیں تو ان کی جو شیپ ہے اس کو اسی شیپ میں میں یہ بناوں گی تو ایک تو یہ پانے کے ساتھ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شیڈ ہے وہ تھوڑا گرتا بھی نہیں ہے اور اس شیڈ کی ذرا سمود لک دیتا ہے آئی بروز پہ کرنے سے اس طرح جب میں آئی بروز پہ کر رہی ہوں تو اس کو اس طرح کرنے سے بلکل ایک پیاری سی آئی بروز کی شیپ نظر آئے گی اس طرح اڑا اڑا پاورڈر جو لگتا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا تو آپ نے فرنٹ سے آئی بروز کو جو ہے وہ بلکل نیچرل رکھنا ہے اور ڈبا نہیں بنانا آپ لوگوں نے پیچھے کی طرف آئی بروز جو ہے آپ تھوڑا ڈارک بنایا کریں اور فرنٹ سے آپ بلکل اس کو لائٹ اور نیچرل جو ہے وہ شیڈ میں رکھا کریں اور یہاں پہ جو ہے ان کے میں بلشن یوز کر رہی ہوں بلشن جو ہے میرے پاس لوکل کوئی پیلٹ ہے جس میں سے یہ بڑا فیورٹ کلر ہے میرا اور ایک دو بلشن جو مجھے بہت پسندے تو وہ میں یوز کرتی ہوتی ہوں یہاں پہ لے کے تو یہ برش بہت خوبصورت ہے جس کے ساتھ میں لگا رہی ہوں بہت سوفٹ آپ لوگوں نے چکس پہ جو ہے وہ برش یوز کرنا ہے بلشن کے لیے تو ان کے یہ بلشن جو ہے وہ یوز کروں گی اور بہت پیارا اس کو آپ نے ڈیب ڈیب کر کے اوپر کی طرف اس طرح سے کر کے بلشن لگانا ہوتا ہے بلشن جو ہے اس طرح بہت ہی اچھا لگتا ہے اور کلر آپ لوگوں کو جو بھی پسند ہو لیکن آپ بلشن آپ کو ڈارک لائٹ جو بھی پسند ہے آپ لوگ اس کے مطابق بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے لیشز کو میں نے گلو لگا رکھا ہوا ہے یہ ان کے برو بون پہ میں ہائلائٹ کر رہی ہوں اور لیشز کو گلو جو ہے وہ میں ون منٹ کے لیے لگا کے سائٹ پہ رکھ دیتی ہوتی ہوں تاکہ وہ تھوڑی ڈرائی ہو جائے اور پھر جب اس کو میں اپلائے کروں تو وہ بڑے اچھے سے اپلائے بھی ہو جائے اور دوسرا یہ کہ آپ جب آئیس سے اتارتے ہو لیشز تو آپ کے آئیس پہ گلو لگی رہ جاتی ہے ایک تو یہ کہ وہ آپ کی آئیس کی جو ریل لیش ہیں اس کے اوپر جا کے ٹرائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ چپک جاتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں ون منٹ لگا کے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں پھر آپ اس کے اوپر جو ہے بعد میں اس کو اپلائے کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لیش گلو ہے وہ فیک لیشز کے ساتھ ہی اتر جائیں گی تو اس طرح کر کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ لیشز لگانی ہے تو یہ میں نے لیشز ان کے لگا دی ہیں اور بہت پیاری لیشز بہت خوبصورت ان کی آئیس پہ بلکل پرفیکٹ آتی ہیں اور ان کی اپنی بھی خود کی بھی جو لیشز ہیں وہ بڑی پیاری خوبصورت اور ٹھیک اور لمبی بھی ہیں تو اگر کسی کو اس طرح کی کسی کی لیشز ہیں تو وہ نہ بھی لگوانا چاہ رہا تو نہ اس کے لگائیں تو ان کی ریل جو لیش ہے ان کو بھی آپ اچھے سے مسکارہ کر سکتے ہیں لیکن جو لیشز کے بغیر میک اپ میل سمجھتیوں کے ادھورہ ہے اور یہاں پہ بلکل باریک باریک کر کے لائنر جو ہے آئی برو کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ لیشز کے ساتھ ساتھ کر کے لائنر کو لگانا ہے تھوڑا سا بلکل باہر نکالوں گے میں اس کو زیادہ نہیں تو بلکل لائٹ سا باہر نکالنا ہے اور یہاں پہ انر کارنر پہ بھی لائنر جو ہے ان کی انر کارنر جو ہے ان کا بڑا خوبصورت تک پتلا سا بنا ہوئے تو یہاں پہ ان کے بلکل لائنر ساتھ ساتھ کر کے میں جو ہے لگاؤں گی اور آوٹر کارنر کی سائٹ پہ جو لائنر لگا ہوا تھا اس کو میں جو ہے وہ بلینڈ کر دوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا بلینڈیٹ سا لائنر چاہیے تو آوٹر کارنر کی طرف سے جو لگا ہوا لائنر تھا وہ میں نے اس کو بلینڈ کر دیا کیونکہ میں نے باہر کی طرف جو ہے وہ لائنر نہیں نکالنا تو اس کے بعد کریں گے ہم لوگ مسکارا مسکارا بہت مسٹ ہے اور اس طرح ان کی جو لیشیز ہیں وہ لمبی بھی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ الگ سے لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو پھر میں نے لیش جو کرلر ہوتا ہے وہ میں نے یوز کیا اور اس طرح لیشیز جو ہیں وہ اٹھی ہوئی نظر آتی ہیں اور آپ کی جو آئیزیں وہ بلکل کھلی ہوئی اور پرومیننٹ نظر آ دیں گی تو جناب یہ تھی آج کی ہماری موڈل اور ان کا یہ ہمارا فائنڈل لک اور خوبصورت لپسٹک سے ساتھ اور اتنی کوئی خوبصورت ان کی فاؤنڈیشن بنی ہے اور کنٹورنگ کی الگ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی تو یہ تھی آج کی ہماری خوبصورت آئی میک اپ کے ساتھ یہ بلکل سیمپل میک اپ کے ساتھ یہ ہماری آج کی ویڈیو یہ میک اپ آپ کسی بھی ایونٹ پر کر سکتے ہیں اور بہت آسان طریقے کے ساتھ بلکل آسان اور بلکل کم چیزوں کے ساتھ یہ میں نے میک اپ کیا ہے تو آپ سیمپل کسی پارٹی ویڈنگ کے حساب سے جو ہے یہ میک اپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی پیارا جو ہے ان کا آج کا آئی شیڈو کلر تھا جو کہ میرا فیورٹ تھا اور میں کرنا چاہ رہی تھی تو ویڈیو کیسی لگی ہے لازمی بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کیپ وچیں موسیقی